بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العلم علم کے تعلق سے اس میں گفتگو ہوگی علم کس چیز کو کرتے ہیں منطق میں تو اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں یہاں پر دیکھئے علم سے مراد کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے لغت میں علم کرتے ہیں نورن باطنن فی قلب الانسان انسان کے دل میں جو باطنی نور ہے اس کو علم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لغت کے اعتبار سے عرف میں یعنی عرف شرم ہے اسطلاح شرم ہے علم کس کو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں تعریف کی گئی ہے ہوا نورن مقتبسن من مسابیح مشکات نبوت من افعاله و اقواله و تقریراته الَّذِي يُهْتَدَى بِهِ الَّذِي يَهْتَدِي بِهِ الْمَرْغُ الَلَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ یعنی علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت کے چراغوں سے لیا ہوا ایک نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا ایک نور ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال آپ کی تقریرات شامل ہیں اس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے اس کو نور کہا جاتا ہے اس کو علم کہا جاتا ہے بس نمی آگئے علم اگر علم کی کئی قسمیں ہیں علم اگر کسی انسان کے ذریعے سے حاصل کرے تو اس کو قصبی کہتے ہیں جیسے ہم اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ کیا قصبی علم ہے قصب کیا ہوا ذریعے سے اور اگر بغیر واسطے سے حاصل ہو کسی انسان کا ذریعہ نہ ہو تو اس کو علم لدنی کہتے ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں ایک ہے وحی ایک ہے الہام اور ایک ہے فراست وحی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے نبی پر یہ ان کے ساتھ خاص ہے کہ بغیر کسی واسطے بشر کہ یہ علم اب نبی کو حاصل ہوتا ہے اچھا اور ایک ہے الہام الہام یہ اولیاء کرام کے ساتھ خاص ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ الہام ہے تو یہ بھی کسی انسان کے واسطے سے نہیں ہے ایک ہے فراست یہ فراست عام مومنین کو حاصل ہے کہ فراست کے ذریعے سے انسان پاچان لیتا ہے کہ یہ درست ہے یہ صحیح ہے یہ اللہ کا خالق ہے دنیا کا خالق یہ ہے تنہا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے باس میں آگئی تو اولاً علم کی دو قسمیں ہیں ایک کسبی ایک لدنی کسبی جو کسب کے ذریعے سے حاصل کیا جائے لدنی جو بلا کسب حاصل ہو اس میں تین قسمیں ہیں وحی الہام اور فراست وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے الہام اولیاء کے ساتھ خاص ہے اور فراست یہ عام مومنین کو بھی حاصل ہے باس انہاں آگئی اس کتاب میں علم کے تعلق سے بحث کی جائے گی حالانکہ اس سے پہلے بھی کیا ہے کتاب سنت کے تعلق سے بحث باپ قائم کیا گیا تھا تو الگ سے اس کی فضلت بیان کرنے کے لئے ٹھیک ہے عطف الخاص علی العام عام پر خاص کا عطف کرنا ان اللہ و ملائکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و جبریل و میکال حالانکہ جبریل و میکال تو ملائکہ میں شامل ہیں لیکن ان کی فضلت کو بیان کرنے کے لئے الگ سے بیان کیا گیا دیکھئے الفصل الاول ان عبداللہ بن عمرین قال حضرت عبداللہ بن عمر سے مرویہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغو عنی ولو آیتا مجھ سے روایت کرتے ہوئے پہنچاؤ بلغا یو بلغو تبلیغ پہنچاؤ ولو آیتا اگرچہ ایک ہی آیت صحیح ہو آیت کا دو معنی ہے ایک لغی معنی اور ایک اسطلاحی معنی لغی معنی ہے نشانی علامت اور اسطلاحی معنی ہے جس کو ہم ایک آیت کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے یعنی جس کے انتہا ہو اور جس کے ابتداء ہو جس کو آیت کرتے ہیں یہاں پر کونسا معنی مراد ہے تو یہاں پر لغوی معنی مراد ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی بھی علامت آپ کو مل جائے تو وہ لوگوں تک پہنچائے قول کے ذریعے سے علامت ہو فعل کے ذریعے سے علامت ہو یا تقریرات کے ذریعے سے جو بھی علامت اور نشانی ہو یعنی اس میں حدیث پاک شامل ہے پاس نہیں آگئی قرآن پاک اس میں شامل نہیں ہے اور اگر آیت کا اسطلاحی معنی مراد لیں تو بھی درست ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایک آیت جانتا ہے ایک آیت یاد کیا ہوا ہے تو دوسروں کو سکھا دیں اور اس آیت کے متعلق جو کچھ بھی مسائل اس کو معلوم ہے جو بھی قرآن اس کو معلوم ہے جو بھی فقہی مسائل اس سے نکلتے ہیں جو ناسخ و منصوب وغیرے جتنی بھی چیزیں اس کے تعلق سے وہ ساری باتیں جانتا ہے تو دوسروں تک پہنچا دیں دونوں مانا درست ہو سکتا ہے وحدسو عن بنی اسرائیل ولا حرجہ اور بنی اسرائیل سے باتیں بیان کرو ولا حرجہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے پہلے ہم حدیث پاک بڑھ چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ پڑ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں اور آپ کا چہرہ بدل جا رہا ہے ناراض کی وجہ سے اور اس سے پہلے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا تھا تو وہاں پہ جو منع کیا توریت کو سیکھنے سے منع کیا کہ توریت کو مت سیکھو کیونکہ توریت منسوخ ہو چکی ہے اب اس کے احکام تم پر لازم نہیں ہے یہ منسوخ ہے البتہ ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو قصے ہیں جیسے لوگوں کا بندر بن جانا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں یا دسترخان کا جو واقعہ بیش آیا اور ایسے ہی پتھر کا پانی نکال دینا یہ سو جو واقعات ہیں ان واقعات کو بیان کرو توریت کے بارے میں یہاں پہ حکم نہیں ہے اور اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بس نہیں آگئی تو وہاں پہ نہیں کسی اور چیز ہے اور یہاں پہ اس بات کسی اور چیز کا اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے یہاں پہ امر ہے لیکن امر ماضی کے معنی میں ہے یعنی جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بات کی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا یعنی میری جانب کوئی جھوٹی بات منصوب کر دی میں نے جو بات نہیں کی جو میری حدیث پاک نہیں ہے میری جانب منصوب کرتے ہوئے جھوٹی بات یعنی حدیث گڑ کر لوگوں تک بیان کر دیا تو وہ کیا ہے جہنم کا حقدار ہے وہ جہنم میں جائے گا بسنا گئی تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے موضوع حدیث یعنی حدیث ہیں گڑنے والوں کے لئے وعید ہے وعید بیان کی گئی چک؟ تو حدیث ہیں گڑنے والا کبھی کافر بھی ہو سکتا ہے چک؟ اور کبھی بہت زیادہ صفت حکم ہوگا بہرحال ہر صورت میں حدیث کا گڑنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے بسنا گئی اچھا یہاں پہ ایک لفظ آیا معتمیدن جس نے جان بوچ کر کوئی جھوٹی حدیث مجھ پر بیان کی مجھ پر جھوٹ کا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی انجانی میں کوئی جھوٹی حدیث کو یعنی موضوع حدیث کو دوستوں تک بیان کر دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ اعتبار کس کا ہے جان بوچ کر کرنے کا ہے اسے معلوم نہیں تھا یہ کہ حدیث پاک موضوع ہے حدیث پاک گڑی ہوئے لوگوں تک بیان کر دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا ہاں معلوم تھا پھر بھی لوگوں تک پہنچا دیا یا خود اس نے گڑ کر لوگوں تک پہنچایا تو پھر وہ اس وعید کا حق دار ہوگا رواہ البخاری اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا وَعَنْ سَمُرَتَ بْنِ جُنْدُ بِنْ وَالْمُغِیرَتِ بْنِ شُعْبَتَ قَالَ ان دونوں حضاثِ مرویہ کہ انہوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَا أَنَّهُ كَذِبٌ جس نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی یعنی میری جاندی منصوب کرتے ہوئے ایسی حدیث بیان کی جس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے یعنی کہ وہ حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کے تعلق سے یہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ جھوٹی حدیث پاک ہے اور پھر بھی اس کو بیان کر دیا فَهُوَا أَحَدُ الْكَاذِبِينَ تو وہ بہت سارے جھوٹوں میں سے جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹا شخص ہوگا بس نہ آگئی یہاں پر یہ پہلے حدیث پاک میں حدیث ہے گڑنے والوں کے لئے وعید اس حدیث پاک میں حدیثیں گڑنے والوں کے بارے میں نہیں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ پہلے سے حدیث گڑی ہوئی ہے اور اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ حدیث پاک گڑی ہے موضوع حدیث ہے پھر بھی بیان کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا اس وعید کا حفت دار ہوگا وہ بھی جھوٹا ہوگا تو اب اگر کوئی شخص کنفرم طور پر معلوم ہو کہ ہاں یہ کیا ہے گڑی بھی حدیث ہے یا غالبِ گمان ہو کہ یہ گڑی بھی حدیث ہے پھر بیان کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا گنہگار ہوگا اس وعید کا حفت دار ہوگا لیکن اگر معلوم نہیں ہے بیان کر دیا انجانے میں تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا معلوم ہے بیان کر رہا ہے اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا رہا ہے کہ اے لوگوں سنو یہ حدیث پاک موضوع ہے تو پھر گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اس کا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں اگر موضوع کی وضاحت کر دے کہ یہ حدیث پاک موضوع ہے لوگوں کو باخبر کرنے کے لئے بتا رہا ہے روایت کر رہا ہے کہ یہ حدیث پاک موضوع ہے گڑی ہوئے تو اس وقت پھر وہ گنہگاری کا حقدار نہیں ہوگا چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ وہ عین سواب کا کام ہوگا رواہ مسلم اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا وعن معاویہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا من یورید اللہ بھی خیرا یفقی ہو فی الدین یہ حدیث پاک بارشیت کے پہلے سفر میں فرنٹ پیج میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ توارک واتاللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے یہاں پہ غور کیجئے کہہ شاتمہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے یعنی عالم حقیقی وہ شخص ہے جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے کوئی شخص اگر صرف قرآن پاک کا ترجمہ رٹ لے حدیث پاک کا ترجمہ رٹ لے تو وہ عالم حقیقی نہیں وہ عالم نہیں ہے وہ عالم حقیقت میں نہیں ہے ورنہ قرآن پاک کا ترجمہ حدیث پاک کا ترجمہ ابو جہل کو بھی تو یاد تھا وہ بھی تو عربی زبان کا جاننے والا تھا تو اسے بھی تو قرآن پاک کا ترجمہ معلوم تھا لیکن چونکہ قرآن پاک کی سمجھ حاصل نہیں تھی حدیث پاک کی دین کی سمجھ حاصل نہیں تھی اس بنیاد پر وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا اسے بھلائی نصیب نہیں ہوئی دین کی سمجھ حاصل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی عطا فرماتا ہے بہت سمجھ آگئی تو یہاں پر مراد کون ہے جس سے دین کی سمجھ حاصل ہو جائے قرآن پاک کا ترجمہ رٹ کر کے حدیث پاک کا ترجمہ رٹ کر کے کوئی علم نہیں بن سکتا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْتِي بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھلائیاں تقسیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھلائیاں عطا کرتا ہے اور علم عطا فرماتا ہے اور ان بھلائیوں کو ان علموں کو ان علوم کو میں تقسیم کرتا ہوں کسی کو زیادہ دیتا ہوں کسی کو کم دیتا ہوں کوئی بڑا عالم ہو جاتا ہے کوئی مستحید ہوتا ہے کوئی کم چھوٹا عالم ہوتا ہے یہ اس تقسیم کے اعتبار سے اور حقیقت میں دینے والا کون ہے تو اس تقسیم کے اعتبار سے کوئی مستحید ہو گیا کسی کو زیادہ حصہ ملا کسی کو کم حصہ ملا تو وہ اس سے کم درجہ کا عالم ہوا اور اس سے کچھ کم ملا تو اس سے کم درجہ کا عالم ہوا یہاں پہ تقسیم کرنا صرف علم کو خاص طور پر بیان کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں بعض حضرات نے یہاں پر یہ کہا کہ یہاں پہ تقسیم کرنی اس سے مراد یہ ہے کہ صرف علم کو تقسیم کرنے والا ہوں اور دوسری چیزوں کو تقسیم کرنے والا نہیں ہوں یہاں پر عموم معنی رکھا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اگر یہ معنی جائے کہ صرف میں علم ہی کو تقسیم کرنے والا ہوں تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ اللہ تعالیٰ صرف علم ہی کو عطا کرنے والا ہے کیونکہ آگے یورت اللہ ہو تو اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ صرف علم ہی عطا کرتا اور کچھ عطا نہیں کرتا تو جب علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا کرتا ہے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو تقسیم کرتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونے میں نعمت رسول اللہ متفق انعالی وعن ابی حرید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرید سے مرویہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معادن یا معادن کی جمع معادن کا معنی ہوتا ہے کان کان سمجھ رہا ہے یہ سننے والا کان نہیں وہ کان جس سے خزانی نکلتے ہیں جیسے کوئلے کی کان سونے چاندی پیٹرول اور بھی جتنے خزانے ہیں جتنے معدنیات ہیں یہ کان سے نکلتے ہیں نکلنی کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو کان کہا جاتا ہے اب غور کی تشبیح اس طور پر دے رہے ہیں کہ پوری روے زمین کیا ہے ایک ہی جنس کی ہے پوری روے زمین ایک ہی جنس کی ہے لیکن کیا ہے زمین کے کچھ حصے سے سونا نکلتا ہے کچھ حصے سے پیٹرول نکلتا ہے کچھ حصے سے چاندی نکلتی ہے کچھ حصے سے کوئلہ نکلتا ہے حالانکہ زمین کی جنس کیا ہے ایک ہی ہے تو کہیں پر بہت آنا کوائلٹی کی چیز کہیں پر ادنا کوائلٹی کی چیز کہیں پر کیچر کہیں پر اور اس سے کم ادنا درجی کی چیز تو اسی طرح انسان بھی ایک ہی جنس کے ہیں لیکن انسان کیا ہے معدن ہے یعنی کان کے درجے میں ہے کسی انسان کے دل میں کیا ہے اچھے افلاق ہیں کسی انسان کے اندر علوم و فنون کے پہاڑ ہیں تو کسی انسان کے اندر علم و فنون کا ایک زغا بھی نہیں ہے کسی انسان کے اندر بہت اہم اہم چیزیں پائے جاتی ہیں تو کسی انسان کے اندر کچھ نہیں جس طرح زمین کے کچھ حصے میں بہت اہم چیز پائے جاتی ہے تو دوسرے حصے میں کچھ نہیں پاسنوا گئے اسی کے بارے بتا رہا ہے لوگ کان ہیں جس طرح کے سونے چاندی کے کان ہوتے ہیں سونے چاندی کے کانوں کی طرح کان ہیں خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اِذَا فَقُوهُ اِذَا فَقِهُ دونوں پڑھ سکتے ہیں جاہلیت میں جو سب سے بہتر ہے اسلام میں بھی سب سے بہتر ہے جبکہ دین کی سمجھ حاصل کر لے بس اندھا گئی جبکہ دین کی سمجھ حاصل کر لے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں سردار تھا اپنے طبیلے کا اپنے خاندان کا اب اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد دین کی سمجھ بھی حاصل کر لیتا ہے تو اسلام میں بھی وہ سردار ہی رہے گا کیونکہ اسلام عزت پھٹاکا نہیں بلکہ عزت کو بڑھاتا ہے ہاں اگر وہ علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو پھر اسے بلند بھی حاصل نہیں ہوگی نصب کی وجہ سے اسے بلند مقام نہیں دیا جائے گا تو جو زمانے جاہلیت میں بلند تھا سردار تھا اگر اسلام قبول کر لیتا اور پھر دین کی سمجھ حاصل کر لیتا تو اسلام میں بھی وہ سردار اور بلند درجے والا رہے گا اور جو کفر کے حالت میں کم درجے کا تھا محکوم تھا اور پھر اسلام قبول کر لیتا تو پھر اسلام میں بھی وہ کیا رہے گا محکوم ہی رہے گا پاس نہیں آگے ہاں اگر علم حاصل کر لے تو ہو سکتا اس کو بڑا مرتبہ مل جائے رواہ مسلم اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا وعن ابن مسعود قال حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے قال رسول اللہ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا لا حسد الا فی السنتین حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں مگر دو چیزوں میں یعنی دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے پاکہ چیزوں میں حسد کرنا جائز نہیں ہے حسد کا حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے زوال نیمت کی دعا کرنا اور پھر اس نیمت کو اپنے حق میں اپنے لئے دعا کرنا کہ وہ نیمت مجھے مل جائے یہ حسد ہے تو یہ حسد ہر ایک چیز میں کیا ممنوع ہے حرام ہے کسی بھی تعلق سے یہ حسد کرنا جائز نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بولا جاتا ہے غبتہ جس کو ہم اردو میں رشک کرتے ہیں غبتہ اور رشک یہ ہے کہ کسی کو کوئی نیمت ملے تو نیمت کے ساتھ نیمت کی زوال نیمت کے زوال کی دعا نہ کرے بلکہ ان نیمتوں کو پانی کی دعا کرے وہ نیمت ان کے پاس باقی ہی رہے اور ساتھیں ساتھ کیا کرے وہ نیمت مجھے بھی حاصل ہو جائے اس بات کی دعا کرے تو یہ کیا رشک اور غبتہ ہے تو یہاں پہ حسد بول کر کیا مراد لیا گیا غبتہ اور رشک یعنی رشک نہیں ہے مگر صرف اور صرف دو ہی چیزوں میں خسد مطلقاً حرام ہے سمجھ میں آگئی بات رجل آتاہ اللہ مالاً فسلطہ علا حلقاتہ فی الحق پہلی بات کیا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا فسلطہ علا حلقاتہ سلطہ یوں سلطہ کہنا خرچ کروانا زبرتستی خرچ کروانا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال کو راہ حق میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا یعنی راہ حق میں مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی تو اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے کوئی شخص یہ تمنا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے فلا آدمی کی طرح کر دے کہ جس طرح وہ مال خرچ کرتا ہے راہ حق میں اسی طرح مجھے بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَرَجُلٌ آتَهُ اللَّهُ اَلْحِكْمَتَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی دین کی سمجھ عطا فرمائی تو وہ اس دین کے ذریعے اس حکمت کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس کی تعلیم دیتا ہے تو ان دونوں لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے دروست ہے اس رشک کرنے سے مراد کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں علم حاصل کرنا ٹھیک ہے اور مال اللہ کی راہ میں خرج کرنا یہ بہت تو بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیمت ہے یہ ان نیمتوں کو اپنے لئے بھی دعا کرنا چاہیے بسنا دے اپنے لئے بھی دعا کرے کہ یہ نیمتیں مجھے بھی حاصل ہو جائے اس کا اس حدیث پاک کو لانے کا مقصد کیا ہے اس حدیث پاک کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان کیا رہے غربت نہ رہے جب زائیسی بات ہے لوگ صدقہ کریں گے صدقہ کی ترغیب دینا مقصد ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں ٹھیک ہے اور تعلیم کو پھیلانا مقصد ہے زائیسی بات ہے جب لوگ رشت کریں گے تو تعلیم کو پھیلائیں گے پھیلانے والے ہوں گے تو تعلیم کو پھیلانا اور صدقہ کی ترغیب دینا یہ مقصد ہے اس حدیث پاک کا بہت سنو آگئی متفق انہا لے وعن ابی حریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو حریدہ سے مریویے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسانو ان قطعا انہو عملو اللہ من سلاسط اشیاء کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے انسان سے مراد مطلقا انسان نہیں ہے بلکہ مومن انسان جب ایک مومن انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کا کیا مطلب دنیا میں جو عمل کیا تھا اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا آخرت میں یہ مطلب نہیں بلکہ دنیا میں جو عمل کر رہا تھا ان عمل کا ثواب منقطع ہو جائے گا یعنی اب اس کے لئے کوئی اور ذریعہ نہیں رہے گا جس کے ذریعے سے اسے ثواب ملتا رہے آگے تک جتنا عمل کا ثواب تو ملے گا ہی لیکن مزید اور کوئی عمل اس کے لئے باقی نہیں رہے گا جس سے اسے ثواب ملتا رہے ہاں تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس عمل کا ثواب ملتا رہے گا یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ثواب ونہ بہت سارے اولیاء کرام تو ایسے بھی ہیں جو قبر میں جانے کے بعد بھی عمل کرتے ہیں عمل باقی رہتا ہے عمل من قطع نہیں رہتا بہت سارے انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں خبر میں اولیاء کرام بھی نماز پڑھتے ہیں تو اپنی خبر میں تو عمل باقی رہا لیکن اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا ثواب کس پر ملے گا؟ جو جس عمل کو دنیا میں کیا ہوا ہے پاس انبہ آگئی؟ اچھا تین چیزیں کیا ہیں؟ صدقت جاریت ایک صدق جاریہ صدق جاریہ سے مراد وقف کیا ہوا وقف کی ہوئی چیز یعنی مال وقف کوئی ایسی چیز کر دیں صدقہ کر دیں جس سے بہت دنوں تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے پانی کا ہینڈ پپ کروا دیں مدسہ قائم کروا دیں مسجد بنوا دیں تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا پاس انبہ آگئی؟ اچھا او علمن ینتفعو بھی یا ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے یعنی دنیا میں علم چھوڑ گیا کوئی کتاب تصنیف کر دی یا شاگرد پیدا کروا دی ہے شاگرد بنا گئے تو اس علم کی وجہ سے ان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے ثواب ملتا رہے گا او ولدن صالح یدعو لہو یا نیت بخت لڑکا جو اس کے لئے دعا کریں یہاں پہ ولدن صالح سے مراد عالم باعمل کوئی ایسا عالم باعمل چھوڑ گیا اپنی اولاد میں سے تو چاہے اس کے لئے دعا کریں چاہے دعا نہ کریں اس کا عالم بننا ہی اس کے لئے کیا ہے ثواب جاریہ ہے یدعو لہو یوں ہی بیان کر دیا گا یہ قید اتفاقی ہے قید اعتراضی نہیں ہے چاہے وہ ولد صالح یعنی عالم باعمل اپنے والد کے لئے دعا کریں چاہے دعا نہ کریں اس حالے ثواب کریں چاہے نہ کریں صرف اپنے لڑکے کو عالم باعمل بنا دینا ہی یہ ثواب کا کام ہے جب تک وہ اپنے علم پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب اسی بھی ملتا رہے گا دعا کرے گا تو اور زیادہ ہو جائے گا نور اللہ نور ہو جائے گا باسن میں آگئی حدیث پاک میں عالم کے علاوہ مراد نہیں ہے عالم کے علاوہ یہاں پر مراد لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے لئے دعا کریں گے تب ہوگا مرنے والے کا عمل نہیں ہے نا مرنے والے کا عمل کیا ہے اپنے بیٹے کو عالم بنانا پتہ نا مرنے والے کے عمل کا ثواب ملے گا اسے تو اس کا عمل کیا ہے اپنے بیٹے کو عالم بنانا دعا کرنا تو اس زندے کا عمل ہے باسن میں گئی تو دعا کرنا یہ مرنے والے کا عمل کہا بھائی یہاں پہ کیا کہا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے یہ تو ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو سواب ملے گا رواہو مسلم اس حدیث پاک کو امام مسلم نے دوایت کیا وَعَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ مَن نَفَّسَا عَنْ مُؤْمِنٍ قُرْبَتًا مِن قُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَا کا معنی ہوتا ہے دور کرنا قربتن کا معنی ہوتا ہے پریشانی مصیبت جس شخص نے کسی مؤمن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دی نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَتًا مِن قُرَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے دن مصیبتیں دور فرمائے گا یعنی آج اگر کوئی شخص کسی کی مصیبت دور کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قیامت میں مصیبت دور فرمائے گا یہ بھی ہو سکتا کہ دنیا میں بھی مصیبت دور کر دے لیکن قیامت میں ضرور دور فرمائے گا وَمَلْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَسَّرَ کا معنی ہوتا ہے کشاتگی کر دینا مُعْسِر کا معنی ہوتا ہے تنگ دست محتاج اور جو شخص کسی محتاج کی تنگ دستی دور کر دے کشاتگی پیدا کر دے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اسے کشاتگی عطا فرمائے گا اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا اس سے صدقہ کی طرف ترغیب ہو رہی ہے کوئی شخص صدقہ کرتا ہے کسی کی مصیبت دور کرتا ہے کسی فقیر کی محتاجی دور کر دیتا ہے تو دنیا میں بھی اسے ماندر بنا دے گا محتاجی دور کرے گا اور آخرت میں بھی کسی کا محتاج نہیں رکھے گا باسنما آگئی وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا جس نے کسی مسلمان کی سطر پوشی کی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں اس کی سطر پوشی فرمائے گا باسنما آگئی اس میں حقیقی معنی بھی ہے اور مجازی معنی حقیقی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ننگا بدن ہے کسی نے اس کے بدن کو چھپا دیا اس کو پانے کے لئے کپڑا دے دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی کپڑا آتا فرمائے گا اور جنت میں جنتی جوڑا آتا فرمائے گا مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عیب جانتا ہے اس کی کوئی برائی جانتا ہے اس کی کوئی خرابی جانتا ہے اب اس نے اس مسلمان بھائے کی برائی کو عیبوں کو چھپا دیا ان عیبوں کو پردہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی عیوب چھپا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی بھی انسان عیب سے خالی نہیں ہے تو دنیا میں بھی اس کے عیوب ظاہر بھی فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اس کے اویو ظاہر نہیں فرمایا گا چھپا دے گا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندی کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے یعنی جب تک ایک انسان اپنے بھائی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کرنے والے انسان کی مدد کرتا ہے مدد چاہے جسے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے مدد کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فراوانی عطا فرماتا ہے کسی کی مصیبت دور کر دے رہا ہے کسی کو کتاب سمجھنے میں مدد کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مدد عطا فرمائے گا اسے اور زیادہ علمتہ فرمائے گا کسی کی مصیبت دور کر رہا ہے تو اللہ تبارک اللہ اس کی مصابت دور فرمایا گا یہ پورا عام ہے ممن صلق طریقا یلتمیسو فیہ علمن صحل اللہ لہو بہی طریقا یلتمیسو یلتمیسو کا منودہ طلب کرنا اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے علم طلب کرنے کے لئے راستہ طے کرے اللہ تبارک اللہ اس کے لئے اس علم کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا ٹھیک ہے جنت میں پھل سیاد کو آسانی سے طے کر لے گا اور جو جنت میں پہنچنے کے راستے ہیں وہ سارے راستے آسان فرما دے گا آسانی کے ساتھ حساب لے گا حسابا یسیرہ ہوگا اس کے ساتھ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَطْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَا رَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اور کوئی بھی قوم اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوئی کتاب اللہ کو تلاوت کرنے کے لئے اور کتاب اللہ کو آپس میں سیکھنے کے لئے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مگر یہ کہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے یعنی جو لوگ بھی اللہ کے کسی بھی گھر میں یہاں پہ عام ہیں چاہے بیت اللہ ہو خانِ کعبہ ہو چاہے مسجد ہو چاہے مدرسہ ہو یا کوئی بھی اجتماعہ ہو تو اللہ کے کسی بھی گھر میں جو لوگ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لئے تجوید سیکھنے کے لئے قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے یا اس کا علم سیکھنے کے لئے علم سیکھنے کے لئے علم سر علم نو علم قرآن یہ سارے صورتیں کتاب اللہ کی علم میں شامل ہیں تو جو بھی ان علوم کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی اللہ کے گھر میں شامل ہوتا ہے جمع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے سکینہ کس کو کہتے ہیں سکینہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے دلوں کو سکور ملتا ہے چین ملتا ہے قرار ملتا ہے بیچینی ختم ہو جاتی ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَتُو اور رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الرَّحْمَتُو اور ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں ان کا ذکر سننے کے لئے ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے ان کی مدد کرنے کے لئے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے پاس ہے یعنی فرشتوں کے پاس فذکرونی اذکرکو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حدیث پاک میں اگر بندہ تنہائی میں ذکر کرتا تو اللہ بھی ذکر فرماتا ہے اور اگر بندہ تمام لوگوں کی جماعت میں ذکر کرتا اللہ کا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرتا ہے باس نمائے گئی وَمَنْ بَتْتَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ بَتْتَعَ يُبَتِّعُ تبتی کا معنی ہوتا ہے پیچھے کر دینا اور اسرعہ يسرعہ اسرعہ کا معنی ہوتا ہے تیز گمنا آگے بڑھانا وہ شخص جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اس کا نصب اس کے آگے نہیں بڑھا سکتا ٹھیک ہے اگر کوئی شخص عمل کی وجہ سے پیچھے ہے تو نصب کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھے گا اچھے حساب وہ نصب والا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو امامتی نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے ان عمل نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی نصب کتنی اچھی ہے نبی کا بیٹا نہیں عمل درست نہیں امام نہیں لیا تو اس کو نصب نے کوئی فعدہ نہیں دیا اِنَّ اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک باعزت سب سے زیادہ مقرنم وہی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پریزگار ہے نصب کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں نصب کا اعتبار اس وقت ہے جبکہ عمل بھی ہو تو اس وقت مِن وَجْهِن نصب کو بھی دخل ہے نصب کا بھی اعتبار ہے باسنے میں آگئی رواح مسلم اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا